روزہ ہے ایک ایسا معاملہ کہ یہ تو اللہ جانتا ہے یا تو بندے جانتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے کی نہیں رکھا ہے یہ بالکل سیکریٹ معاملہ ہے اور کوئی سیکریٹ معاملہ ہے اور کوئی نہیں جانتا بس اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے کہ واقعیتاً اس نے روزہ رکھا ہے کی نہیں رکھا ہے ہم تو ظاہر پر حکم لگاتے ہیں باقی باطین کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے چھپی چھپے کچھ کھایا ہے کی نہیں کھایا ہے روزہ بندے کے ایمان بالغیب کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ پہ ایمان ہی کی نہیں غیبانہ طور پر بھئی آپ ہو سکتا ہے کوئی آدمی دماز اس وجہ سے پڑھو کہ لوگوں کو دکھائیں لوگ مجھ کو نمازی کہیں ہو سکتا ہے کوئی صدقہ خیرات اس لئے کر رہا ہوتا کہ لوگوں سے سخی کہلوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو لیکن روزہ تو وہی آدمی رکھے گا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ ہے کوئی دیکھنا رہا ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے جس کو یہ ایمان ہوگا وہی روزہ رکھے گا اور یہ ایمان بالغیب یہ سب سے پہلی صفتیں متقیوں کی ایمان بالغیب سمجھتے ہیں نا ایمان بالغیب کا مطلب دیکھا نہیں اللہ کو فرشتوں کو جنات کو شیطان کو جنت کو جانم کو سارے غیب کے پردوں میں ہیں لیکن ایمان ہے کی ہے اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب اور ایک ایمان والے بندے کے ایمان بالغیب کا امتحان روزے میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے موقع ہے پانی پینے کا لیکن دل میں اگر ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ پانی نہیں پیے گا دل میں اگر ایمان ہے کہ نیکیاں اور ثواب لکھا جا رہے تو پانی نہیں پیے گا دل میں اگر ایمان ہے جنت اور جانم کی وجود پر تو پانی نہیں پیے گا نیکیوں اور برائیوں کو مانتا ہے تو پانی نہیں پیے گا کھانا نہیں کھائے گا یہ ایمان بلغیب ہے اور یہ تقوی والوں کی سب سے پہلی صفت اللہ نے قرار دی ہے کہاں پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں الف لام مین ذالک الكتاب لا وی وفی حدل للمتقین الف لام مین اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے کون سے متقی وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں کنک کرئے اللہ نے فرمایا کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے اور روزہ ایمان بلغیب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان بلغیب جو متقیوں کی سب سے پہلی صفت ہے ہوگیا کنک نا تقوی روزہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ تقوی پیدا کرتا ہے اور روزہ بندے کی ایمان بلغیب کا انتہان ہے اور ایمان بلغیب متقیوں کی سب سے پہلی صفت ہے تو روزہ اگر واقعی تر لوزہ ہے تو یہ تقوی پیدا کرے گا